ملتائیم شو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم اس شو میں آج ہم بات کریں گے کہ ہندوستان میں آخر موبلنچنگ کے واقعات کیوں رکنے کا نام نہیں لے رہا اور آج کہاں پر موبلنچنگ چوری کے نام پر ہوئی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے شیو سینا نے تاج محل کو لے کر کیا متانازو بیان دیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ بتائیں گے کہ مظفر نگر فساد کی معاملے کو لے کر کے آخر کیا فیصلہ آیا ہے اور کیا یہ فیصلہ واقعی بہت ہی بہتر ہے یا پھر غلط یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے سے پہلے کہ خبریں آپ کو ہم تفصیل سے بتائیں ایک نظر ہیڈ لائنز پر دلی کی پور مکہ منتری ایونگ پردیس کانگریس کمیٹی کی ادھیکش شیلہ دکشیت کاس شنیوار کو دل کا دورہ پڑھنے سے نیدن ہو گیا وہ اکیاسی سال کی تھی ان کا انتیم سنسکار کل دو پر دو بج کر تیس منٹ پر ہوگی دلی سرکار نے راج کی شوق کا اعلان کیا ہے سانساد آزم خان اور ریٹائیڈ سی او آل حسن خان پر زمین قبضانے کے دس اور مقدمیں درج کر لے گئے ہیں آزم خان پر پہلے ہی سے تیرہ مقدمیں درج ہیں سفتہ بھر میں دونوں پر اب تک ایک جیسے ہی معاملے میں تیس ریپورٹ درج ہو چکی ہے جبکہ تیر ریپورٹ اور درج کرنے کی تیاری چل رہی ہے اس سمبند میں تھانے پر تحریر پہنچ گئی ہے جن کی لیک پال سے جانچ کرائی جا رہی ہے راٹک کے ایس آئی ٹی اور انفارسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے آفیسروں نے کروڑوں روپے کے آئی ایم اے جال سازی معاملے کے اہم ملزم محمد منصور خان کو جمعہ کی صبح نئی دلی میں گرفتار کر گیا ہے آسام کی کس دلیں سیلاب کے چپیٹ میں ہیں اور بیہار میں بھی لاکھوں لوگ سیلاب کے وجہ سے بیگر ہو گئے اب جگہ آسام بیہار میں پچپن لوگوں کی موت ہو گئی ہے آسام کی دھوبری سے لوگ سبہ ایم پی بدر الدین اجمن نے لوگوں سے سیلاب سے متاثرین کے مدد کرنے کی اپیل کی اور وہ خود بھی وہاں پر موجود ہیں لوگوں کی مدد کرنے بھی جھوٹے ہوئے ہیں کرناٹک میں ناٹک اب بھی جاری ہے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے سواموار کو فیصلہ ہوگا اب قسمت کس کی چمکتی ہے وقت ہی بتائے گا کی کانگریس جی ڈی ایس کی جیت ہوتی ہے یا پھر بی جے پی کی سرکار بنتی ہے اب خبریں تفسیر سے اتر پردیش میں بارہ بنکی میں مابلن چینگ کی ایک اور واردہ پیش آئی ہے چھوڑی کے شک میں دبنگ گونے کی یوک کی جم کر کے پٹائی کرنے کے بعد آگ نگا دی یوک کو گمبیر حالت میں لکلوں کے سیویل اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور جہاں اس کی حالت نازک بنی ہوئی اس سلسلے میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے پولیس سوتروں نے شکروبار کو بتایا کہ دیوہ قسمے میں دیر رات سجید گوتم اپنی پتوی کو اس کے مائس مائکے سے لینے کے لیے سندھولہ گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں راگہ و پوروا گاؤں میں کچھ لوگوں نے اسے چور سمجھ کر کے پکڑ لیا اور اس کی جم کر کے پٹائی کر دی انہوں نے بتایا کہ پٹائی کے بعد بھی چوری کا جرم قبول نہیں کرنے پر یوک کو کرنٹ لگایا گیا اور پانی کے بھرے ڈرم میں اسے ڈوبویا گیا آخر میں دبنگوں نے یوک پر پٹرول ڈال کر کے آگ بھی لگا دی اور بھاگ نکلے اسی طرح کا واقعہ کل بیہار کے چھپرہ کے بینیا پور کے پیٹھوری نندلال ٹولا میں بھی مومبلنجنگ پیش آئے تھے جس کے پولیس نے نا آٹھ نامزد صحیح درجن بھر لوگوں کو آروپی بنایا اس معاملے میں دو پراتھمی کی درج کی گئی ہے اور کل سات لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بیتے کل کی صبح چار بجے ایک بھیڑ نے کتھی طور پر چوری کے لزام میں چار لوگوں کی جم کر کے پٹائی کر دی تھی جس سے گھٹنا اسطل پر ہی دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور ایک کی ہسپیٹل میں علاج کے دوران موت ہو گئی تھی مرنے والوں میں دو لوگ ہندو ہیں اور ایک مسلم ہیں الہباد ہائی کوٹ نے وارنسی لوگ سبا سیٹ سے چنے گئے ممبر آف پارلیمنٹ پی ایم نرے درمودی کے خلاف ایک ارضی پر سنوائی کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا پی ایم نرے درمودی کو ارضی پوروے بی ایس اف جوان اور سماج وادی پارٹی کے امیدوار تیج بہادر کے ذریعے داخل کی گئے تھی قابل ذکرہ ہے کہ تیج بہادر کی نامنکن کے بعد میں اسے رد کر دی گئی تھی خبروں کے مطابق الہباد ہائی کوٹ نے جمعہ کو وارنسی لوگ سبا سیٹ سے چناؤں کو چیلنج پیش کرنے والی ارضی پر وزیر آزم نرے درمودی کو نوٹس جاری کیا ہے اور چار ہفتے میں جواب طلب کرنے کے لیے کہا گیا ہے ارضی پر سینئر وقیل شلیندر نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ ارضی داخل کرنے والے کا کہنا ہے کہ وارنسی سے چناؤں لڑنے کے لیے اس نے نامنکن پرچہ داخل کیا تھا نامنکن پرچہ میں غلط جانکاری دینے کی بات کہہ کر کے اس پرچے کو رد کر دیا گیا اس اعتراضات پر جواب داخل کرنے کے لیے تیج بہادر کو وقت نہیں دیا گیا تھا قانون کے مطابق جواب دینے کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت ملنا چاہیے جو کی تیج بہادر کو نہیں دیا گیا تھا ارضی میں چناؤں افسروں پر سیاسی دباؤں میں فیصلہ لینے کا بھی الزام لگایا گیا ہے اس کے لیے وزیر آزم نرے درمودی کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے تیج بہادر کی اس ارضی میں وارنسی سیٹ سے پیم نرے درمودی کے انتخاب کو رد کر کے وہاں نئے سیرے سے الیکشن کرانی کا مطالبہ کیا گیا تیج بہادر نے اس کے لیے اپنا نامنکن پرچہ خارج کیے جانے کو بنیاد بنایا انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کا پرچہ پیم نرے درمودی کے دباؤں میں ہی خارج کیا گیا ہے ارضی میں اس کے ساتھ ہی پیم اور بی جے پی امیدوار رہے نرے درمودی کے پرچہ نامزدگی یعنی کہ نامنکن پرچہ میں فیملی کے تفصیلات سمیت کئی کولم خالی چھوڑے جانے کو بھی چیلنج پیش کیا گیا ہے یعنی کہا گیا ہے کہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے اکوا دہشتگرد کی نظر میں ہمیشہ سے کاتی کی طرح چھوڑنے والے تاج محل کو ایک مرتبہ پھر تنازوں کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی شیو سیرہ نے اعلان کیا ہے کہ تاج محل مندر ہے لہذا اس میں آرتی کی جائے گی دن شیو سیرہ کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ وینو لوانیا نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ دھم کی دی اس پر محکمہ آثار قدیمہ کے آفیسروں کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں انہوں نے زلہ انتظامیوں کو خط لکھ کر کے شیو سیرہ کو آرتی سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے سپرینٹینڈنٹ آرکیلوجسٹ بسند سورنکار نے آگرہ کے زلہ میجسٹریٹ انجی روی قبار کو خط لکھ کر کے کہا کہ ماضی میں تاج محل میں کبھی بھی کوئی پوجہ ارچلا مہا آرتی نہیں ہوئی ہے لہذا اس روایت کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے قائم رکھا جائے اس طرح کی چیزوں کو کرنے سے روکا جائے اب ایک خبر یہ ہے کہ مظفر نگر فساد سے متعلق کئی مقدمات پر دوہزار سترہ سے لے کر کہ اب تک سنوائی ہوئی ہے لیکن اس کے جو بھی فیصلے ناتائج سامنے آئے ہیں ریزرٹ سامنے آئے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں ایک جانچ کے مطابق مظفر نگر میں سال دوہزار تیرہ میں ہوئے فساد میں کم سے کم پیسٹھ لوگ مارے گئے تھے اور اس معاملے پر دوہزار سترہ سے مظفر نگر کے عدالت نے اکتالیس معاملوں میں فیصلہ سنایا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے قتل کے صرف ایک معاملے میں سزا کا فیصلہ آیا ہے اس فساد کے دوران مسلمانوں پر ہوئے حملے کے باقی سبھی معاملوں میں ملزموں کو بری کر دیا گیا دوشیر کو بری کر دیا گیا یہ خلاصہ انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک ریپورٹ میں کیا ہے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ پولیس نے اہم گواہوں کے بیان ہی درج نہیں کی اور پولیس کی طرف سے قتل میں استعمال کیے گئے ہتھیاروں کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا پولیس نے پیش نہیں کیا ہے کئی گواہ ایسے بھی سامنے آئے جنہوں نے عدالت میں گواہی دینے کے وقت میں اپنا بیان ہی بدل گیا تو اس طرح سے عدالت کے جو فیصلے آئے ہیں ان میں اکتالیس میں سے چالیس معاملوں میں دوشیر بری ہو گیا ہے یعنی بری کر دیا گیا ہے قابل ذکر یہ ہے کہ فساد کے سبھی معاملے اخلیش یادو کی حکومت میں درج کیے گئے اور ان معاملوں کی سنوائی اخلیش حکومت کے ساتھ ساتھ بی جی پی حکومت میں بھی ہوئی ہیں اس سال آٹھ فروری کو عدالت نے سات ملزموں کو جس میں مزمل، مجسم، فرقاد، ندیب، جہانگیر، افضل اور اقبال کو عمر قید کی سزا سنائے ان لوگوں پر ستہ اس اگس دوہزہ تیرہ کو کاؤل گاؤں کے گورو اور سچین کو قتل کرنے کا الزام تھا بتایا جاتا ہے اسی قتل کے بعد فساد وہاں پر برپا ہوئے تھے انڈین ایکسپریس نے اپنی تحقیقی ریپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ اس نے دس مقدموں سے جڑے شکایت کرنے والے اور گواہوں سے باتچیت کے ساتھ ساتھ عدالتی ریکارڈ اور دستاویز کی جانچ کی اور اس میں سامنے یہ آیا کہ ایک فیملی کو زندہ جلا دیا گیا اس کے علاوے ایک شخص کے والد کا تلوار سے قتل کر دیا گیا اس معاملے میں دوشی 53 لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ یہی حالت ساموہک برادکار کے چار معاملوں میں اور فسادات کے دیگر 26 معاملوں میں بھی دیکھنے کو ملی ہے یعنی یہی حالت یوپی حکمت نے اس تعلق سے صاف کہہ دیا ہے کوئی ان معاملوں میں اپیل نہیں کرے گی یعنی کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے اس پر دوبارہ چارچ نہیں کی جائے گی کسی بھی طرح کہ کوئی اس پر سوال تھا نہیں سکتا ہے لیکن جو ریپورٹ سامنے آئے اسے یہی رکھتا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آنا مطلب یہ کہ سرکار یا پیچھے سے کسی کا دباؤ ضرور ہے آج تک کے لئے اتنا ہے ملٹ ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لئے وزٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.millerttimes.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے